ریاستی دہشت کرتی جی نظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کورٹ لگے جو ایم ایل اے سائبان ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بوکھے پیٹ کونسلرز جو ہے وہ اس وقت سیٹی تھانا کے باہر جا رہے ہیں اپنا حق مانگنا بھی جب جرم بن چکا ہے اس وقت جو رات کو جو تماشا ہوا ابشار چوت میں وہ تمام طرح مناظر ہم نے آپ کو برای راز دکھائے زہیر چودری صاحب وہاں پر موجود تھے تمام طرح مناظر ہم نے آپ کو برای راز دکھائے کونسلرز رات یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو حوالات کے اندر جو بند لوگ ہیں وہ بلکل بے گناہ ہیں کسی بھی افیار میں ان کا نام درد نہیں ہے برای راز مناظر مناظر سٹی تھانا سے باہر یہاں پر ہم بات بھی کریں گے رحمہو سے زہیر چوتری صاحب جو ہے وہ رات کو موجود تھے ابشار چوت کے اندر درنا اسی ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی دوبارہ سے ہم چاہیں گے کہ زہیر چوتری صاحب اس سے بات کریں جی زہیر چوتری صاحب میرے خیال میں آپ سٹی تھانا کے باہر ہیں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو جمہوری نظام ہوتا ہے جس ملک کے اندر بیسک جمہوری نظام وہاں کانسلز کی بڑی ہمیت ہے لیکن ہمارے کانسلز ابھی تک جو ہے وہ خود مسائل کا شکار ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ سارے جمعہ ہو کے جا وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کاس کانسلز موجود ہیں کانسلز ازارات یہاں پر پہنچے ہیں سیون سوسائیٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں سیاسی کارکنان یہاں پر موجود ہیں سیٹی تھانے کا مین گیٹ جب اس کو بند کر دیا گیا ہے یہی پر ہم کانسلز ازارات سے بات کریں گے بعد میں انہوں نے چاہو مذاکرات کرنے ہیں اس اچیوں کے ساتھ جی چوئی صاحب جی فیصل حسین صاحب انشاءاللہ ہم اس لیے آئے ہیں جو اسیر ہیں ہم سے ملدات کر رہی ہیں چھیک ہے پورتی آل کا پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے مطالبات ہیں کہ ناجائز کاٹے گا پرشاہ باپس لیا جائے اور اس پورا من اعتجاج کو پورا من رینے دیا جائے ہمارا مطالبہ جائے اس وقت سیٹی تھانہ میں یہاں پر کانسلز ازارات آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا من تھانہ تھا گیٹ بند کر دیا گئے ہیں یہاں پر ہم کانسلز ازارات سے بات کریں گے سیٹی تھانہ کے باہر وہ موجود ہیں جی جی فیصل حسین صاحب سر عمر شاہ صاحب عمر شاہ صاحب عمر شاہ صاحب سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے سر یہ بتائیں کہ اچھی بات ہے سر آپ سارے لوگ جمع ہوئے بہت اچھی بات ہے جو لوگ آپ شاہر چوک میں بیٹھے تھے وہ غلط تھی ہے ٹھیک تھی یہ بعد میں فیصلہ ہوگا لیکن جو کچھ رات کو ہوا اس سوالے سے کیا کہیں گے سر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ صاحب کا بہت شکریہ شکریہ دو اس میں کسی کا بھی نہیں کیوں کہ یہ کہ وہ عامی تاریخ ہے وہ عامی جو حقوق ہے ہمارے بجلی جیسا مہنگی آٹھا مہنگا اس کے بارے میں تاریخ ہے اور سب دوست ہمارے جو آئے ہیں اس بارے میں ہمیں یہ ادھر آئے ہیں اس کے ازارہ یکجیتی کے لیے آئے ہیں جو ہمارا مطالبہ ہے پاکی کو ازارہ سے بات کریں گے لیکن جی سدہ مصورت صاحب اسلام علیکم ہم نے پہلے ہی اپنی کمیٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ عامر شاہ صاحب ہمارے نے نمیدہ مقرر کیے تھے کہ ہم نے جو اجلاس کیا ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ گیر جو پارنگ کیا گیا ہمارے لوگوں کو امامی ایکشن کمیٹنگ پر لوگوں کو گستار کیا گیا یہ نائی تھی گیر خلاقی کام ہے کیونکہ یہ لوگ مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا کوئی ذاتی اجنڈا نہیں ہے ان کا غریب امام کے لیے ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے نا کونسلر امام سے متعب ہو کر آئے تو اگر امام بھی ہم لوگوں کا بھی یہی نزیہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اور بجلی کے بلات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور کوئی دیستی 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 نہیں ہے بلکہ یہ امامی مطالبات ہیں جن کو سونا جائے اسے ڈنڈے کی زور پر نہ ختم کیا جائے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اس اطلاعات میں شامل ہیں جو کچھ رات کو ہوا آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کو آن نہیں کرتے کیا کہیں گے سب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب فیصل مدیس صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکشن کمیٹی جو بھی مطالبات ہیں ان کی ایزا کونسلر نے اور کنٹلی شہر کے سیول سوسائیٹی نے ہر فورم پر ان کے موقف کی بار ڈسٹرک بار نے بھی حمایت کی جہاں تاکہ یہ معاملہ ہے یہ رات کو جو غیر کانونی قسم کی جو گرفتاریاں ہوئی جن ساتھیوں کی جو ایکشن کمیٹی کے رضاکار اور کارکن تھے ان کی ہم پرزور مضامت کرتے ہیں سیر میں نہیں مضامت کرتا ہے اس کونٹلی شہر کے غیور کونسلور جنہیں عوام نے منتخب کیا وہ تمام اس کی مضامت کرتے ہیں اللہ تعبیٰ کا لگ لگ شکر ہے کہ یہ تحریک نہ رکی ہے اور جندہ دلانے کوٹلی نے اس تحریک میں آج بڑھ چٹ کے دوبارہ حصہ لی ہے جو آپ نے درنے میں بھی آپ نے دیکھا یہ اب تحریک رکنے والی نہیں ہے اور نہ ان حکمرانوں کی یشیو کے لیے ہم یہ مہنگے بل جمع کرا سکتے ہیں نہ یہ ٹیکسیز اور یہ عوام پر جو آٹے کی سبسٹی جو ختم کی گئی اور جو ظلم عوام پر ڈالا جا رہا ہے اور آزاد ریاست کے اندر جو یہ کونسلر مطلب ایمیل ایز وہ کہہ رہا کہ ان کی یشیو کے لیے ہمارے پاس یہ بل دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آج جی ماشاءاللہ آپ بھی پیش پیش ہیں کالی پٹی آپ نے بھی بندی ہوئی ہے زبردست ہے سارے لوگوں دیکھ کر یہ بہت اچھی بات ہے عام آدمی کو بڑا اچھا میسج جا رہا ہے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے کیا کہیں گے سر جو تماشا رات کو لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میرے پیش رو کونسلر رضا رات نے اس کی برپور مضمت کی ہے اور ہم ایکشن جو کمیٹی ہے اس کی برپور حمایت کرتے ہیں اس کے ساتھ یکجیدی کا مزارہ کرنے کے لیے یہاں ہے یہ کالی پٹی تو ہم نے میں نے اپنی وارڈ میں تقریباً آج سے کوئی تین چار ہفتے پہلے سے بندی ہوئی ہے سب لوگوں نے تو ہم تو پہلے سے ان کے ساتھ یکجیدی بلکہ ہم نے میری خیال میں ہماری وارڈ جو ہے یباید ہے جس نے پوری وارڈ کا ایک جلاس کی ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم بل نہیں جمع کریں گے پوری میری پوری وارڈ نے ان کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ یکجیدی کا پہلے سے ہی اعلان کر دیا ہے تو یہ جو غیر قانونی غیرانی جو گرفتاری ہوئی ہے میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں جو دفعات لگائے گئے ہیں ان پر میں ان کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایز ایک کونسلر جو ہم ذرات آئیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو واپس لیے گئے بسم اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جی یہ جو ہم کونسلر ذرات ہیں آج ہم اس لئے آذر ہوئے ہیں کہ ظاہرہ پھر ہم بھی عبامی بوٹو سے آئے اور ہم پر بھی بڑا پریشر آئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میں گئی آپ آگے نہیں نکل رہے اور جو نکل رہے ہیں آپ ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہے تو اس حوالے سے جو بھی رات کو جو واقعہ ہوا جو جن پر فیار ہوئی ہے تو یہ کونسلر صاحبوان ہم سب ان سے ازاری اکجیت ہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم آج ایک ایک بات پہ کرنا چاہوں گا یہ یہ ہمارا جو تجربہ ہے پہلا پہلا تجربہ ہے ہم بلدیتی میں نمہندے بنے ہیں یہاں پہ تو ہماری جو ادارہ کرپریشن اس کا ستر سے اسی لاکھ روپیہ بجلی کا بل بگایا ایک جو جس میک میں کا ہم کو پتا ہے جہاں ہم ہو جائے ہیں تو وہ کہاں سے ادا ہوگا ہم لوگ وہ ٹیکس دیں گے اوپر سے کوئی گرانٹ نہیں رکھی گی یا بلدیتی داروں کے لیے تو جو ٹیکس دیں گے وہ ہم لوگ دیں گے اور ہمارے پیسو سے یہ سرکاری جتنے بھی داریں ان کا بل وہاں سے جاتا ہے اس لیے ان کو نہیں پتا غریب امام پیسی ہوئی ہے اجیرہ جنسی بھی تھانا سے یہ براہ راست ناظر آپ کے لئے پیش کر رہے تھے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے ہیں یہاں کا ایس اچوں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اب یہ اندر جا کر کیا مذاکرات کریں گے امید ہے جو ہے وہ ان کو میرے صدر پرس کلاب یاسر حسن صاحب ان سے تجزیہ لے لیتے ہیں یاسر حسن صاحب ساری صورتیں صاحب آپ نے دیکھی آپ کو سارے لوگ سننا چاہتے ہیں کیا ابھی جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے جو مذاکرات ہوں گے رات کا جو جو کچھ ہوگا میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کریں گے کوٹلی میں اس وقت جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیرے تمام دو ماہ سے زائد کیرسہ ہو گیا کہ ایک عوامی درنا جاری تھا جن کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں سے نجائز ٹیکسس ختم کیے جائیں اور آٹے کی جو سبسڈی والا آٹا اس کی منصفانہ تک سیمجکی نہیں منائی جائے اس حوالے سے درنا افشار کے اوک میں جاری تھا رات کو عید ملاد النبی کے محقبار وہاں پہ پولیس نے اپنا ایکشن لیا وہاں سے کرسیاں اٹھائی ان کا ساوان اٹھایا ٹینٹ ان کے ذبط کیے اور وہاں سے سات لوگ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اس پہ کوٹلی میں فوری دور پہ عوامی سیاسی سماجی شہری حلقوں کی طرف سے برپور ردے مل آیا اپشار چوک میں سینکڑوں لوگ جمع ہوئے ہوئے وہاں پہ انہوں نے کا ایک بڑا اتجاج ہوا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اپنا حق مانگنے کے لئے لوگ لکھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں اریسٹ وہ ریلیز ہو جائیں گے یہ اس لیے آئیں کہ ان لوگوں کو ریلیز گیا جائے اور ان کے ساتھ یہ جیتی کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے کہ انہیں ریاق کیا جائے فلفور سید برسہ بھی موجود تھے تمام تازہ ترین صورت اللہ آپ کو بتاتے رہیں گے وہ اندر گئے ہیں اور وہ باہر بھی آ چکے ہیں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دکھا کہ پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ کیا کہا ہے ابھی جو ہے وہ کونسل رات باہر آ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں عمر شاہ صاحب صاحب کیا بات ہوئی ہے آپ اندر گئے ہیں حاضری تھی ہے اور واپس آگئے یہ ہی ہم نے ملکات کر رہی تھی ان کی کیاریت پوچھی ہے جو اسیران نے ان سے ازارہ یقزیدی کونسلورت نے کر رہا ہم نے یہاں کوئی ازارہ کیلئے نہیں ہے نہیں نہیں ہم نے مزاکہ ہم نے صرف کوئی جو اسیران تھا ان کے ساتھ ہے چھیک صاحب اور وہ ہمارے ان کا حسنہ بلند ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی حسنہ بلند ہے اور یہ تحریک انشاءاللہ جاری دے گی انشاءاللہ جی نظرین سیٹیل سے یہ برادات ناظر دکھا رہے تھے اجازت چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے تفصیلات رات سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مزید جو خبری سوالے سے ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے خلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ